اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پورے ویک کے لیے میل پلاننگ شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس میل پلاننگ سے مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا تھا کہ آٹھ سے دس دن میرے بلکل سٹریس فری گزرے تھے کیونکہ ابھی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ بچوں کے اگزیمز ہو رہے ہیں کچھ کے چل رہے ہیں اور وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہیں اگزیمز کے دنوں میں ان کی اوپر کتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے تو اس سٹریس سے بچنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے جو گھر کی ٹینشن ہے گھر کے پکانے کی کیا ٹینشن ہے یہ ساری میں نے ایک ہی دن میں ختم کر کے رکھ دینی ہے یہ ساری سبزیاں میں نے منگوا لی ہیں کچھ ہمارے گھر کی ہے فارم کی ہے اور کچھ میں نے سبزی منڈی سے منگوا ہی ہیں ان کو میں بنا کے چھیل کے رکھ دوں گی کیونکہ زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ یہی سوچنے میں گزر جاتا ہے کہ آج کیا بنانا ہے اور جب چیزیں آتی ہیں پھر اس کو چھیلنے میں کاٹنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آج کی میری ایک دن کی میندنا میری اگلے آٹھ سے دس دن سکون سے گزار دے گی تو میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے بھی ویڈیو فل ووچ کرنی ہے ابھی میں نے اپنے گھر والوں کی پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے یہ ساری سبزیاں منگوا لی ہیں ابھی یہ میں نے پالک منگوا ہی ہے اس کو میں کاٹ کے تو نیچے فریج میں رکھوں گی دھوں گی نہیں اگر میں نے اس کو دھولی آنا تو یہ گلنی سٹارٹ ہو جائے گی جس دن مجھے بنانی آنا اس دن پھر میں دھو کے بنا لوں گی اتنا کام تو پھر کری سکتے ہیں یہ تو یہ اس کے ساتھ میں نے گھو بھی منگوا ہی ہے آلو گھو بھی بن سکتی ہے گھو بھی گوشت بن سکتا ہے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا اچھا سبزیوں کو کاٹنے کے بعد جو کھلا رہا پڑتا ہے نا کچن میں وہ بھی پھر ایک ہی دن سمٹا جائے گا اور اگر اس کو ایسے میں اٹھا کے فریج میں اڈال دوں نا ان سبزیاں کو تو یہ کافی زیادہ سپیس لیں گی اس لئے میں ان کو بنا آکے چھیل کے ساف سترا کر کے پھر ہی رکھوں گی یہ سبز مرچیں تھیں ان کو میں نے پہلے دھو لیا تھا دھو کے ڈرائے کرنے کے بعد ان کی ڈنڈیاں اتار لیا ہے اور یہ جو مٹر ہے نا اس کو بھی میں چھیل لوں گی اور یہ ساری سبزیاں میں نے کچھ بھی فریز نہیں کرنا جتنے ٹائم کے لئے میں نے منگوا ہی ہے نا یہ سارا اتنا ٹائم نیچے فریج میں ایزی لی گزر جائے گا اور ویسے بھی آج کل میں فریزر جو ہے وہ خالی کر رہی ہوں یہ بس بچوں کی ٹینشن چال رہی تھی درمیان میں تو اس لئے نہیں ساری سبزیاں میں نے منگوا ہی ہیں اور فریزر تو رمضان کے لئے خالی کرنا ہے آگے رمضان کی پریپریشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ میتھی ہے میتھی کو بھی میں اس کے جو پتے بغیرہ ہیں ان کو سیپرٹ کر لوں گی اور میتھی بنانے پر اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے نا مطلب ان کے پتوں کو توڑنے میں ان کو چننے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آج میں نے کافی ٹائم لگا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ریڈی کی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو اور کچھ لوگ میتھی بناتے ہوئے میتھی کے پتوں کے ساتھ ساتھ میتھی کی ڈنڈیاں بھی ڈال دیتے ہیں میں ویسے زیادہ پتے ڈالتی ہوں بہت کم جو نرم نرم ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ یہ سبت زنیاں ہے اس کو میں نے بھی دھویا نہیں ہے دھوئے بغیر ہی اس کو پیپر ٹاول کے اندر ڈال کے کسی باکس میں ڈال دوں گی ابھی میں نے یہ جو پالک ہے اس کو بھی فریز نہیں کرنا اگر پیپر ٹاول ہے آپ کے پاس تو پیپر ٹاول نیچے رکھ کے اس کے اوپر پالک رکھیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے پیپر ٹاول ڈال کے کسی باکس کے اندر ڈال کے آپ اس کو نیچے فریز میں ایک سے ڈیڑھ ہفتے تک رکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل فریش رہ گی اور میں اس کو اتنا میرے پاس پیپر ٹاول ابھی نہیں تھا تو میں نے اس کو جو کچن کے رمال ہوتے ہیں اس کے اندر ہی ڈال کے اس کو نیچے فریج میں رکھتوں گی ابھی میں نے چکن مگوایا تھا اور چکن میں سے بونلس چکن لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ابھی میں تکا چنکس بنا کر رکھ لوں گی امرجنسی اگر مجھے کچھ بنانا ہے تو اس کے لئے وہ چکن کام آتا ہے تو اس کے لئے میں اس کی تکا چنکس کی میرینیشن کر رہی ہوں میں نے ادھر ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے دہی نمک سرک مرچ تکا مسالہ سبز مرچیں کٹی ہوئی دھنیا پاودر زیرہ پاودر اور لیمو کا رس یہ ڈال کے چکن کے جو بونلس پیس ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے وہ میں اس میں مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور اس کو میں پکا کے پھر فریز کر دوں گی اور یہ اتنے کام کی چیز ہے اگر آپ کو بچوں کو کچھ لنچ میں دینا ہے سینڈویچ بنانے پراتھا رول وغیرہ بنانے تو یہ بہت کام آ جاتا ہے اور چکن کے پیکٹ بناتے ہوئے ونگز اور گردن ان کو میں نے سیپرٹ کر لیا تھا ان کو بھی میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ میرے گھر میں جب کھانا بنتا ہے نا تو اس میں سے گردن اور ونگز ان کو ویسے ہی کوئی پوچھتا نہیں ہے اور وہ بیچارے ایک کوننے میں پڑے رہتے ہیں لیکن جب میں ان کو فرائی کر دیتی ہوں ایک تو بنتے بڑے مزے کی ہیں اور دوسرا پھر سارے کھا بھی لیتے ہیں اور چکنز آیا بھی نہیں ہوتا تو ان کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ادھر ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے انڈا لیا ہے نمک ڈالوں گی کالی میرچ ڈالوں گی دو سے تین چمچ کون فلور کے ڈال دوں گی تھوڑا سا لیمو کا رس جائے گا اور ونگز ڈال کے نہ میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو فریز کر دیں ورنہ پھر میں اس کو نیچے فریز میں رکھ دوں گی ایک تو میرینیشن اچھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ بنتے بڑے مزے کی ہیں سارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تھوڑا سا کرسپی کرسپی سا اوپر سے اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور اندر سے بڑے جوسی بن جاتے ہیں یہ سارا بیٹر میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے اندر ونگز ڈال کے اس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی ساتھ میں میں نے شامی کباب بھی رکھے ہوئے دوسری طرف اور شامی کباب بھی میں بنا کے اس کو بھی میں فریز کر دوں گی شامی تو ویسے میں ختم نہیں ہونے دیتی کیونکہ شامی جو ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے جب آپ کا کچھ نہیں ہوتا پھر شامی کام آتے ہیں ان کے پھر سینڈوچ یا پھر سادہ چاولوں کے ساتھ بھی شامی چل جاتے ہیں سبزیاں میں نے کٹ کے رکھ دی ہیں اور سبزیوں کے کھلارے والا کام بھی ختم ہو گیا اور پورا ہفتہ اب کیا بنے گا اس کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے ابھی پورے ویک کے لیے میں ادھر مینیو بنا رہی ہوں اور یہ مینیو گھر والوں کے موڈ اور پسند ناپسند کے حساب سے آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن وہ ٹینشن نہیں ہے کہ سبزی لے کے آنی ہے کٹ نہیں ہے بس یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو ادھر میں نے نا منڈے والے دن رکھا ہے پالک گوشت اور ٹیوزڈے والے دن رکھی ہے آلو گوبی وینسٹے والے دن چکن کڑائی مطلب دو دن سبزی پھر تیسرے دن چکن بن جائے گا مٹن بن جائے گا اور پھر آگے ایک سے دو دن سبزی چلے گی پھر درمیان میں دال بھی آ جائے گی چنے بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لی ہیں ابھی تھرسٹے والے دن آلو میتھی رکھی ہے اور جمعے والے دن پلاو بن جائے گا ورنہ پھر چاولوں کے ساتھ جو ونگز اور نیک وغیرہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ فرائی کر لوں گی سیچڈے والے دن ساگ اور سنڈے والے دن گورما وغیرہ بن جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو آئیڈیاز اچھے لگے ہوں تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ